اب ہمیں قرآن نے جو جو حکم دیئے اب اس حکم کی وضاحت ہمیں نبی نے کرنے مثلا قرآن نے کہا نماز پڑھو ہم نے کہا کیسے اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا یہی ہے نا بڑی سادہ سادہ دلیل دے رہا کوئی مشکل بات میں نے کی نہیں کوئی فلسوہ منطق علم کلام کوئی حدیث کی بحث میں نے چھیڑی نے سادہ دلیل ہے قرآن نے ہمیں کا نماز پڑھو پورے تیس سپارے قرآن میں بابا جی خدا نے نبیوں کے کیسے بتائے خدا نے پرانی کہانیاں سنائی خدا نے یہ نہیں لکھا کہ پہلی رکعت اتنی پڑھنی ہے دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے رکوع میں یہ پڑھنا ہے اگر خدا یہ سب کچھ لکھ دیتا آج ہمیں نبی کی ضرورت نہ رہتے پھر تو وہ بہت سچی ہو جاتی نہ کہ قرآن کافی ہے قرآن تو کافی نہیں ہے قرآن تو ہرگز کافی نہیں ہے اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج سکولوں میں صرف کتابیں پڑھی ہوتی ہیں ٹیچر نہ ہوتے آج ادارتوں میں صرف قانون کی کتاب ہوتی جیسے نہ ہوتے آج چوکوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی ٹریفک والے نہ ہوتے کتاب تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کتاب سمجھانے والا ساتھ نہ ٹھیک ہوگا جی اب خدا نے ہمیں کا نماز پڑھو ہم نے کہا کیسے فرما جیسے میرا نبی پڑھتا اب ہم آئے چودہ سو سال کے بعد ہمارا کیا قصور ہے ہم نے قرآن کھولا اسے کا نماز پڑھو ہم نے کہا کیسے اسے کا جیسے میرا نبی پڑھتا اب یہ جیسے کون سمجھائے گا اتنی آسان بات کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے خالی نہ جائیں اب یہ جیسے نبی پڑھتا تھا یہ جیسے کون بتائے گا ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب یہ جیسے پوچھنے کے لیے ہمیں نبی کے دور میں واپس جانا پڑے گا اب ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے اب ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا ایک فرقہ یہاں ہاتھ بانگ کے نماز پڑھو ایسا یہ ہے ایک یہاں ایک ناف کے نیزے ایک کھول کے یہ والے کہتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے اب یہ فرق کیوں آیا ہے بلکل اتحادِ بین المسلمین کو مد نظر رکھے تقریر ہو رہی یہ فرق کیوں آیا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی نماز دن میں مختلف طریقوں سے پڑھتے ہوں ایسا تو نہیں ہوا رسالتِ ماب نے ایک طریقے سے پڑھی پچیتی بندے بیٹھے اور مجھے نتیجہ نکال کے دینا جو کام دن میں نبی پانچ دفعہ کرتے تھے امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں ہوا بابا جی یہ کام وہ نہیں تھے جو نبی چھپ کے کرتے تھے سامنے کرتے تھے تو امت کے علماء کو ابھی تک یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ کیسے کرتے تھے جو کام دن میں پانچ دفعہ بار بار دہر آیا امت وہ بھول گئی غدیر تو ایک دن آیا تھا بھئی آپ کسی بھولی امت سے علین وعلیلہ منوارہ ہیں آپ کن لوگوں سے علین وعلیلہ منوارہ ہیں کہ غدیر تو ایک دن کا واقعہ ہے جو کام دن میں روسانہ پانچ دفعہ ہو رہا ہے اب یہ فرق نبی کا نہیں ہے معذرت میرے نبی کا طریقہ ایک تھا یہ فرق ہے اماموں کا ہر ایک نے اپنے اپنے امام سے پوچھا ہم نے اپنے امام سے پوچھا انہوں نے کہا کھول کے پڑھتے تھے ایک نے کہا اسے کا نہیں ہاتھ یہتchan ایک نے کہا یہاں پھر کہ نماز کس کی ٹھیک ہے پہلا یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے نرائی کس بات پہ ہے بحث قتم کرو نماز کی لائی نوٹ نہیں کر لیں گے اس کی نا بیس بڑا دے مدوجہ ہے سبا مہ ٹھیک ہو اب ٹھیک ہو یہ بحث بعد میں کریں گے کہ نماز کی پہلے تیہ کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے میرے بزرگ تشریف فرما ہے دیکھ سے ایک دانہ چھکا جاتا ہے وہ پوری دے کا ذائقہ بتا دیتا ہے امام ہی سے پتہ چل جائے گا کہ ماننے والے کیسے ہیں یہ جو مستری ہوتا ہے یہ جو گھر بناتا ہے مامار جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ دھاگا اس سے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ساد بھی کہتے ہیں سید بھی کہتے ہیں عربی میں اسے کہتے ہیں امام اسے عربی میں آپ جکس نہیں اٹھا کر دیں اسے امام کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آپ کو دکھائے گا کہ بنیاد کے بعد ہمارا ٹھیک بھر لے گی دیوار چھوڑو بنیاد چھوڑو پہلے دیکھو امام کس کا ٹھیک ہمیں کسی کے امام پہ بحث کرنے نہیں آیا کہ میں اپنا امام سچا کروا کے بھاگی جھوٹے کرواں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی حقیقت کو تسلیم کر لے میں کسی کے امام کا نام بھی نہیں لوں گا صرف آپ کے سامنے آئینہ کھول کے دکھا دوں گا جو میرا حق ہے جو میرا منصبی ذمہ داری ہے وہ میں آئینہ کھول کے سامنے دوں گا ایک امام پہلا جو امام ہوا مسلمانوں کا وہ آیا ہے نبی کے جانے کے پچاس سال بار ایک آیا پچھتر سال بار ایک آیا پچانوے سال بار ایک آیا ایک سو پچیس سال بار اب ہم سے پوچھو تم مطمن کیوں ہو ہم نے جس سے دین پوچھا ہے اس نے آنکھ کھولی تو نبی کی گھول تھی اب اس سے آگے چلے جاتے ہیں اچھے قبیلے خاندان وہ ہوتے ہیں جو چار دیواری میں باتوں کو حل کر لیں بحث نہیں کرتے لڑائی نہیں کرتے گالی گولی ہمیشہ وہاں نکلتی ہے جہاں دلیل نہ ہو جاہل کا کام ہے لڑنا جھگرنا جب دلیل ہو تو آپ اچھے طریقے سے بات تیہ کر سکتے ہیں اگلی دلیل دیتے ہیں ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں موضوع پسند ہے یا نہیں ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں اب نبی کی زندگی میں تین طرح کے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے نبی روزہ کس وقت سہری کرتے تھے افتاری کس وقت کرتے تھے کھانا کس ہاں سے کھاتے تھے لباس کیسے پہنتے تھے چلتے کیسے تھے اب ہمیں نبی کی زندگی کی پوری صیرت لینی ہے صرف نماز تو نہیں لینی نا پوری صیرت لینی ہے اب پوری صیرت ہمیں تین طبقے دے سکتے ہیں نبی کے جاگنے سے سونے تک یہ صیرت ہمیں تین طبقے دیں گے پہلی اہلِ بیعت صحابہ نبی کی بیویاں تین طبقے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہم شیعہ صرف اہلِ بیعت سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں جتنی بھی روایات آتی ہیں احادیث آتی ہیں ہم سوائے امام کے کسی سے نہیں لیتے ہیں میرے اہلِ سنت بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں صرف اہلِ بیعت سے نہیں صحابہ سے بھی دین پوچھا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے سیاستہ میں زیادہ تر روایات جو ہیں وہ صحابہ سے نکل کی ٹھیک ہے ان کا اپنا دین ہے انہیں مبارک لیکن میں اس نظریے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا اگر آپ صحابہ سے دین لیں گے تو آپ کی ایک مجبوری بنیں گے صحابی آپ کو وہی دین دیں گے جو نبی کے گھر کے باہر تھا میں دو جمع دو چار والا حساب کر رہا ہوں کوئی مشکل لفظ آئی نہیں جا وہ ہمیں وہ باتیں بتائیں گے جو نبی کے گھر کے باہر تھے کیوں میں مجھے بتا دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں حکم دے کے انہیں منع کیا اللہ خبر دار میرے نبی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا اگر جانا پڑ بھی جائے تو زیادہ دیر بیٹھنا نبی کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں اب اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں گھر کے باہر کی باتیں بتائیں گے اندر والی صیرت پھر دھوری رہ جائیں گے اب اگر ہم کہیں گے ہم نبی کی بیویوں سے پوچھیں گے تو وہ صرف اندر کی باتیں بتائیں گی کیونکہ انہیں قرآن نے منع کیا ہوا ہے کہ باہر نہیں آنا صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دے رہا امہات المومنین کو خدا باہر نہیں جانے دے رہا مجبوری ہماری اہر بیعت بن گئے ہیں نبی گھر میں ہوتے تھے یہ گود میں ہوتے تھے نبی محجد میں ہوتے تھے یہ بھرس میں ہوتے تھے انہوں نے ایک لمحہ بھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں تو جو گھر کے اندر بھی نبی کے ساتھ تھے باہر بھی نبی کے ساتھ تھے میرا خیال ہے کہ بہتر دین ہمیں یہ دے سکتا مرحلہ دوسرا مرحلہ ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں صحابہ سے لیکن کوئی موہبی مجھے قرآن کے حاشب لکھے دے دے کہ صحابی معصوم ہوتا ہوں میں مان لیتا ہوں میں آج میں مائی پہ یہ دو ویڈیو کیامرے لگے میں ان کے سامنے اقرار کر رہا ہوں میرا کلیپ بناو پوری دنیا میں پھر آ دو کہ میں صحابہ سے دین لینا شروع کر دوں گا کوئی موہبی قرآن کے حاشب لکھے دے کہ صحابی معصوم ان الخطا ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی وہ بالکل عصمت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابی معصوم نہیں ہوتے باعزت ہیں ان کی عزت ہے ان کا احترام ہے لیکن وہ معصوم نہیں ہے معصوم نہ ہو تو غلطی ہو سکتی ہے ان کے لفظ میں غلطی ہوگی میرا دین غلط ہو جائے گا کیا کروں میں میں اپنا دین تو غلط نہیں کروا سکتا نا جی میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے تو ہم بات کھل کے سامنے آ جائے گی جب میں پنڈال میں آیا اس وقت اتنا مجمع نہیں تھا میں آکے بیٹھ گیا مجمع اتنا نہیں تھا میں نے معلے شروع کی کچھ صحابان میرے ساتھ پنڈال میں ہے کچھ میرے بعد ہے میری معلے کے دس منٹ بعد جو بندہ آکے پیچھے بیٹھا ہے اس سے نہیں پتا میں نے پہلے دس منٹ کیا پڑھا اب قصور اس کا بھی کوئی نہیں جب وہ آیا ہی لیٹ ہے اسے دس منٹ کے بعد باری میریس کا پتا ہے پہلی کا نہیں پتا تو میرا سنی بھائی زد کس بات کی ہے ہم صحابہ سے پورا دین کیسے لیں کوئی چالی سال بعد مسلمان ہوا کوئی پنتاری سال بعد ہوا کوئی سار سال بعد ہوا وہ ہمیں اس سے اگلا دین تو دے سکتے ہیں پچھلا کون دے گا پچھلا دین ہم کہاں سے نمی ہیں اس سے آگے چل سکتے میں ابھی یہاں پر تقریر کروں پنتاریس پچاس منٹ گفتگو کرنے کے بعد فوراں چھپو کہ مائی کی محران کرو جتنی میں نے پچاس منٹ تقریر کی ہے میرے مجمع سے کوئی ایک بندہ اٹھے جو مجھے لفظ با لفظ سنائے ایسا ہو سکتے میں کہوں گے نہ لفظ بدلنے چاہیے نہ ترتیب بدلنے چاہیے نہ روانی بدلنے چاہیے وہی الفاظ ہونے چاہیے وہی جملوں کی ترتیب ہونے چاہیے کوئی ایک اٹھے ایسا ہو سکتے میں کہوں چلے میں وقت دیتا ہوں میں دو تین چار گھنڈے میں بیٹھ جاتا ہوں ڈیرے پہ سارا مجمع کٹھا ہو کے ایک ایک جملہ کٹھا کرے میری پچاس منٹ کے تقریر واپس کر دیں نہیں ہو سکتا اتنا جدید دور ہے جہاں انسان ترقی کے کہاں کہاں کے ذینے تیہ کر گیا ہے لیکن وہاں بھی ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ لفظوں کو فوراں ذہن محفوظ کر لیں اب مجھے نہیں بتا کہ باتیں تو صرف دلیلیں ہوتی ہیں جن سے بندوں نے سمجھنا ہوتا ہے انٹوں کے ساتھ تو انسان نہیں ہیوان ہی سمجھ سکتا ہے دلیل میں آپ کے سامنے پوری دے رہا ہوں پچاس منٹ کی تقریر اتنا پڑھا لکھا مجھمہ فوراں بھول گیا نبی کی تئیس سال کی تبلیغ چند دن پہلے بودھ چھوڑے والے بندوں کو یہاں کے ایسے ہو چاہے بھئی آج آپ سے اس جدید دور میں غلطی ہو سکتی ہے کیا ان سے نہیں ہو سکتی ہاں میں بتاتا ہوں کہ فرقے کیسے بنے میں شیعہ سننی اتحاد کرنے کے لیے میں فرقے بتا دے تو کیوں بنے آج ہر بندہ اٹھ کے کہتا دیکھے دی اتحادِ بیان مسلمین اللہ ہمارا ایک ہے نبی ہمارا ایک ہے کتاب ہماری ایک ہے کعبہ ہمارا ایک ہے ہم ایک کیوں نہیں ہیں یہی ہے نہیں اتحادِ بیان مسلمین ان کے لیے یہ مولویوں کا بڑا اچھا نعرہ اور میرا خیال ہے کہ یہ مٹی زیادہ اتحاد کی باتیں سنتی ٹھیک ہے نہیں ہم مولا تعالیٰ شمیر پوری دنیا میں اتحاد کا درس دیتے ہیں تو ایک ہی بات ہے دیکھیں اللہ ایک ہے نبی ایک ہے کعبہ ایک ہے کتاب ایک ہے ہم ایک کیوں نہیں ہیں تو میتلمبہ میں ہوں میں بتاتا ہوں ہم ایک کیوں نہیں ہیں ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارا امام ایک نہیں ہے جھگڑا اللہ پہ تو ہے ہی نہیں بابا جی جھگڑا نبی پہ تو ہے ہی نہیں نہ جھگڑا قرآن پہ ہے نہ جھگڑا قابل جھگڑا ہے امام دین غلط ہوا ہے امام سے آج کیسے غلط ہوا میں وضع دیتا ہوں قصور ان کا بھی انہوں نے غلط کرنا چاہا نہیں لیکن ہو گیا کیسے ہوا میں بتا دیتا ہوں میں تقریر کروں تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں یہ اس وقت ایک ہزار مجمع جو میری تقریر سن رہا ہے یہ اپنے اپنے علاقے میں پھیل جائے دور درہا سے آئے ہوئے چہریں یہ چلے جائے کوئی بوجھے جی کہا اللہ آپ کہاں تھے مجلس میں کہاں تلمبہ کیا تھا وہاں پہ وہاں مجلس تھی کس نے پڑھا فیصلہ باس ایک خطیب آئی تھا کیا پڑھا اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی میں تو پورا طریقہ پھریشن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے تقریر میری تھی سنائی آپ نے جب آپ نے ابھی ابھی میرے سامنے اقرار کیا کہ ہمیں یاد نہیں ہے آپ کو میری تقریر بھول چکی تھی آپ نے اپنے انداز میں سنائی میری بات میں اور آپ کی بات میں فرق آیا اسی فرق نے فرقہ بنایا جب رسالت ماب کی بارگاہ میں بیٹھے سنا پورا یاد نہیں ہوا آگے جب روایت کی تو غلطی آگئی تقریر میں نے یہ کی تھی ایک ہزار تقریر ہو گئی میری یہ یہ تقریر ایک ہزار حصوں میں تقسیم کی ہوئی میں نے تو یہ کی تھی جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئے آپ نے جس کو سنائی آپ نے تو بالکل مجھ سے سنی تھی نا تو الفاظ میں انیس بیس کا فرق آ گیا نتیجے میں فرق آ گیا لیکن جس نے آپ سے سنی اس نے جب آگے سنائی تو اور بدلتی اس نے آگے سنائی تو اور بدلتی ساتھ ماں بندہ نہیں آیا اور تقریر بالکل ختم ہو گئی میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی ہم تک دین آیا چودہ سو سال کے مام اب دیکھو چودہ سو سال میں کتنے مرحلے آئیں صحابی صحابی نے دی تابعی کو تابعی نے دی تبا تابعی کو تبا تابعی نے آگے امام تک پہنچائی امام نے آگے محدث کو دے دی محدث نے آگے راوی کو دے دی کتنا فرق آ گیا دین ہم تک تو آتے آتے بدل گیا وہ دین تو رہی میں جو تھا اب آپ مجھ پر سوال کریں گے اتمنان کہاں سے ملے گا اتمنان ایسا دوں گا تسلی آپ کے دلوں میں ہو جائے گا اتمنان کہاں سے ہو گا آپ شیعہ سنی مجھ سے بوچھو آپ ایک لمحے کے لئے پریشان ہو گئے اس لیے کہ اس نے پوری لائن ہی بدل دی ہے کہ ہمارے پاس دین ہے ہی نہیں اب میں پتاؤں گا اتمنان کیسے اتمنان بھی اتنا اچھا دلواؤں گا کہ آپ کہیں گے واقعہ تا نہیں یہ اتنا ہے میں نے بھی کہا کہ یہ مجمع بھول گیا آپ نے آگے سنائی آگے 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 فرق آگے اور بات ختم ہو گئے ٹھیک ہو گا میں مجلس پڑھ رہا ہوں گا یہ سامنے ایک بچہ نوجوان اس کے ہاتھ میں موائل فون ہے یہ میری گفتگو کو ریکارڈ کا آپ بھول سکتے ہیں یہ نہیں بھولیں اس کے حافظے میں نہیں اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میری بات کو محفوظ کر رہی ہے اس نے صلاحیت میں میری بات کو محفوظ کر لیا یہ چلا گیا بات یہاں سے تلمبہ سے نکری خانے وال خانے وال سے ملتان ملتان سے ایک بندے نے سنا ہے عصف علوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا وہ یہاں پہنچ گیا ایک ایک بندے کے گھر گیا کسی نے کوئی جملہ بتایا کسی نے کوئی جملہ بتایا وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا یار مجھے اس کی پوری تقریر کوئی تو سنا وہ کہا گیا اس نے آخر ایک بندے نے کہا چھوڑ سارے محفوظ میں بالکل میمبر کے آگے ایک بچہ بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اس نے کہا تو وہ پوری ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس کے پاس جاؤ وہ اس بچے کے گھر گیا اس علاقے کے سارے بڑھے نراض ہو گئے کہ بڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا بات چاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو یہ اتنے اتنے سینئر لوگ وجود تھے ایسے ایسے عزت والے بندے کٹھے کیے تھے ہم نے ان کے ہوتے ہوئے تو کسور کس کا ہے بھئی آپ کے پاس ذہن میں آپ کے حاضر میں نہیں تھی اس کے صلاحیت میں اس نے اپنی صلاحیت کو محفوظ کر لیا نتیجہ بڑا خوبصورت آنے لگا ہے بابا جی دوبارے ہوں پچیس سال تک اس نے اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھا کسی کو پچیس سال کے بعد ضرورت پڑی اس نے یہ بٹن لگا کے آن کیا میں ایسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے آپ بول رہا ہوں نہ لفظ بدلے نہ لہجہ بدلہ نہ جملے بدلے نہ تطیب بدلی نہ روانی بدلی میرا سنی بھائی قرآن لے آؤ نمبر پہ میرے سرورت کو ہم نے تم سنیوں کی زد میں علی کو نہیں مانا ہماری مجبوری ہے علی کو مانا اس لیے کہ نبوت بول رہی تھی امامت محفوظ کر رہی تھی نبوت بول رہی تھی امامت محفوظ کر رہی تھی پچیس سال کے بعد مولا علی نے مدینے کی مجد میں آکے نماز پڑھائی اور اندھے صحابی نے چیخ مار گے کہا آج محمد و علی نے مار کیا موسیقی میرا کہا نتیجہ پہنچ جانا چاہیے اتنی محنت کے بعد آپ نتیجہ کو پہنچنا چاہیے تھا ضروری یہ ہے کہ آپ نے نبی کے بعد تسلیم اسے کرنا ہے جس میں غلطی نہ ہو جس میں شک نہ ہو بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میرا سننی بھائیو ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے ہم نے حکومتہ نہیں ڈھونڈی ہم نے علم دیکھا ہے کہ شریعت کس کے پاس دین کس کے پاس ہر خلیفہ کے جانے کے بعد میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں بیٹوں میں لڑائی ہوئی ہے بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے میں بادشاہ بنوں گا اسے کہا نہیں میں بنوں گا میں بھائی کا بھائی کا قتل دکھا سکتا ہوں میں بیٹوں سے باپ کی بغاوہ دکھا سکتا ہوں لیکن کسی امام کے جانے کے بعد اس کے اٹھارہ بھی بیٹے تھے امامت میں لڑائی نہیں ہوئی انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا اللہ نے بنانا ہے تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو خلاف کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے ہیں اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے مولا علی کو تو ہم سننے بھی مانتے ہیں آپ شیعہ زیادہ تو نہیں مانتے ہیں میں کہتا ہوں وہ ہم مانتے ہیں لیکن اللہ نے صرف ماننے کا نہیں کہا سلیم کرنا ہے آپ بھی میرا سننی بھائی آپ کی نماز بھی بغیر درود کے نہیں ہوتی اور ازان سے پہلے آپ درود صحابہ پہ ازواج پہ بھیج سکتے ہیں نماز میں نہیں بھیج سکتے ہیں نماز میں درود خود ہی سمٹ کے حویلی سیدہ بھی آ جاتا ہے درود صرف خاندانِ رسول کے لئے درود صرف معصوم کے لئے اب ہم نے امام بنایا اگر امام ہم نے ماننا ہے تسلیم کیا ہے تو اس امام کے ماننے کے تسلیم کرنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے بھی مان لیا اسے بھی مان لیا اسے بھی مان لیا سارے اک کو جائے نہیں اللہ نے اگلا مرحلہ بڑا مشکل کر دی گیا محنت میں نے کی اب نتیجہ میں نے زائع نہیں ہونے دینا خدا نے دین دیا نبی کو نبی نے آگے حوالے کر دیا امام کے اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کسے امام تسلیم کرنا ہے جب ہم نے زندگی گزار لی تو اللہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا خدا نے قیامت والے دن تصوری الٹ کر دیا خدا نے اگر نمازوں کے ٹوکرے بھی اٹھا کے لانا تو سوچ کے آنا میں نے تمہیں امام کے نام پہ اٹھانا ہے بندے بلکل اٹھ چکر میں ہیں مولوی نے بلکل خلط چکر میں لگا دیا ہے کہ اللہ قیامت والدن پہلے امام دیکھے گا امام بعد میں دیکھے گا پہلے امام دیکھے گا جس کا امام ٹھیک ہوا امام اس کے طلعے ہیں جس کا امام ٹھیک نہیں ہوا امام ٹھیک نہیں بھئی کھول لے گا تو تب نہ کر امام ٹھیک ہوگا تو اس لئے اللہ نے کہا کہ قیامت والدن رشنہ ہو تو خدا نے کہا امام والا سوال قبر میں بھوچ لو یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے جو سکول کالیج کا جنہوں نے شکل دیکھی ہوئے یہ جانتے ہیں جب کوسٹن پیپر آتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے باقی پانچ میں سے چار کریں یہ قبر والا لازمی ہے اس میں گنجائز ہے ہی نہیں نماز پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے نماز پیچھے سے چلی جائے گی باپ نے نمازیں نہیں پڑھی شریعت نے کہا بڑے بیٹے کو تو پڑھ بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں خدا نے کا کوئی محاصلہ نہیں نمازی اجارہ اجرہ دے کے پڑھوالے کسی مولوی کی منت کر اسے کہ میرے باپ بھی دو سال کی نمازیں پڑھ پیسے تونے دینے پڑھنی اس نے سوا باپ کو جائے گا آخری دنوں میں والے صاحب والدہ روزہ نہیں رکھ سکے اولاد کے ذہن میں پریشان تھی بیماری تھی نہیں روزہ رکھ سکے خدا نے کا کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا کسی کو رکھوا سوا باپ کو جائے گی باپ کی زندگی میں اولاد کو تفیق نہیں تھی بعد میں اللہ نے کرم کر دیا پیسہ آگیا دل میں حسرت کاش باپ کی زندگی میں آتا اسے حج کرواتے ہیں ماں کو حج پہ لے کے جاتے ہیں خدا نے کا حسرت تیری سنبھال کسی کو کرواتے ہیں تیرے باپ تیری ماں کے خاتے میں یہ حج لکھ دوں گا مسجد میں صف دے سواب جائے گا فنکھا لگا رستے میں نلکھا لگوا کسی غریب کی بچی کی شادی کر تو جو جو کرتا جائے گا میں وہاں اکاؤنٹ میں ان کے بھیجتا جاؤں گا کیونکہ وہ مر گئے ہیں ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے یہ سارا سواب پہن لے گا کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشے میں لکھوا کے دو کہ باپ علی کو مانتا ہو بیٹا نہ مانتا ہو امام اپنا اپنا ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنے امام کا حساب دینا ہے اس لئے خدا نے کہا ہے کہ قبر میں پہلے پوچھ لو کہ امام ٹھیک ہے جواب ٹھیک ہوا تو قیامت والدن عمال کھولنا اگر جواب ہی ٹھیک نہ ہوا امام ہی ٹھیک نہیں تو بھی اس کا مطلب نمازیں بھی امام والی پڑی ہوگی روزیں بھی امام والی رکھے ہوگی زکاة بھی امام والی دی ہوگی تو بھی قبر سے سیدھا ٹرانسفر کر دو جہنم کی طرف حشر میں لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میدانِ محشر میں وہی کھڑا ہوگا جس کا امام اچھا ہے اب پتا چلا کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں کانتے پڑھیں سن بھی سمجھ بھی اس ماں اف کھم سن سمجھ تھوڑی دیر بعد قبر میں فرشتے آئیں گے بول کے بتانا اللہ میرا رب ہے محمد میرا نبی ہے قرآن میری کتاب ہے کعبہ میرا قبلہ ہے وہ تجھ سے سوال کریں گے تیرے امام کے بارے میں پریشان نہ ہونا بول کے بتانا علی امام ہے حسن امام ہے حسین امام ہے اب ایک لمحے کے لئے سنی بھائیوں سے ماذرت صرف شیعوں سے کہنے لگو جو دو ہزار بیس کے جدید شیعہ ہیں جو روز شیعہ کو بدر رہے ہیں جو روز کہتے ہیں نئی شیعہ آنے چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہاں بھی علی کو نکال دینا چاہیے یہاں سے بھی علی کو نکال دینا چاہیے جب مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے بارہ امام پڑھنا ہوتا ہے نا اس وقت مولوی کا گرے بار پھگڑے پھوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی کواہی نے دینے دیتا تھا قبر میں بارہ بارہ کی کیوں تھا اگر دنیا سچے امام کو مان لیتی تو پھر اس امام کی بیٹیاں بازاروں میں نہ جائے میں اہل سنت بھائیوں کو مصائب میں بھی ان کا حق دوں گا مصائب میں بھی ان کا حصہ ضرور دوں گا سر پہ قرآن رکھ کے مجھے سننی بھائی آج رات کو بستر پہ لیٹ کے ضرور سوچنا کہ علی کو خلافت ملی چوتھے نمبر پہ لیکن جب دین پہ قربانی دینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے علی کی اولاد کیوں آئیں حق نہیں بنتا تھا کہ پہلے پہلے خلیفہ کی اولاد آتی پھر دوسرے خلیفہ کی نسل آتی پھر تیسرے کی جب دین بانٹ رہا تھا پھر لینے والوں کی لمبکت آ رہے جب دین مانگ رہا تھا پھر علی کے گھر سے ایک بھائی اٹھا ایک بہن اٹھی نانے کی قبر پہ جا کے حسین نے کہا میں تو پریشان نہ ہو میں وعدہ کر کے جاتا ہوں تیرا دین بجا کے حسین خود واپس تو نہیں آئے گا لیکن قیامت تا کم میں کوئی یزیر پیدا نہیں ہونے دو موسیقی 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 موسیقی